ہلو اسلام علیکم میں پھر سے آپ کے ساتھ ایک ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ کیک کی ریسپی لائی ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی چوکلٹ کیک کی اور ریسپی ہم میں نے شیئر کر دیے تو ہم نے دیے ہیں دو انڈے اور دو انڈوں کو ہم نے وائٹ الگ کر لینا ہے یلو پارٹ الگ کر لینا ہے لیکن نا جو ہم نے پورے ڈال لیے تو ایک تو نکل گیا آسانی سے دوسرا نکل نہیں رہا تھا تو اب اس کو بیٹر کے ساتھ اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے اور جب تک یہ کریمی سا بننا جائے تب تک ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے صحیح ہے نا تو اس کو ہم بیٹ کرتے رہیں گے اچھی طریقے سے تاکہ یہ جلدی سے اچھا سامارا مکشر بن جائے ہم نے جو بنایا تھا سمپل کیک اس میں ہم نے اتنا بیٹ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ سمپل کیک تھا اور یہ چوکرٹ کیک ہے تو چوکرٹ کیک کا فرق یہ ہے کہ ہمیں اس کا کریمی پارٹ بنانا ہے اور ہم بہت ہی اچھی طریقے سے انڈوں کو نا کریمی فارم میں بنائیں گے تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ میں کتنا ہم نے کریمی پیسٹ ہونے والا ہے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ونیلا ایسنس یہ بہت ہی زبردستا کیک بنا تھا اور ہم نے اس کو پتیلے میں بنایا تھا اس کو تھرٹی منٹس ہم نے رکھا تھا اور تھرٹی منٹس میں یہ بن گیا تھا آپ چیک کرتے رہیں گے کیک کو تو وہ اچھی طریقے سے بن جائے گا ہم نے جو ماچس کی تیلی ہوتی ہے وہ ڈال کے اندر دیکھنی ہے اگر وہ صاف نکل آئے تو مطلب آپ کا کیک تیار ہے تو دیکھیں ابھی تک ہم بیٹ کر رہے ہیں کیونکہ انڈوں کو بہت زیادہ اچھا سا بیٹ کرنا ہوتا ہے اور ابھی ہم نے اپنی مشین کو سلو کر لیا ہے اور تب تک یہ ابھی بھی کریمی فارم میں بہت ہی زبردستا بن گیا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو ابھی بھی چلا رہے ہیں تاکہ یہ اچھا سا کریمی فارم میں ہو جائے اگر آپ کیک بناتے ہیں تو آپ اس کو بیٹی اچھا کریں گے پھر ہی آپ کا فلافی بنے گا ورنہ ایسا ہے نہیں بنے گا کیک صحیح ہے نا تو اس کے بغیر جو ہے نا مشین کے بغیر اگر مشین نہیں ہے تو آپ جگ میں بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ایٹ کر لیا ہز بے ضرورت پانیلا ایسنس اب اس کو پھر سے مکس کریں گے مکس 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 اچھی طریقے سے اور ہم پھر سے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ اچھا سا بن جائے اور اب ہم جالیں گے ایک کپ چینی ہم نے پسیوی چینی ڈالی ہے اس میں پلین کیک میں ہم نے نہیں بھی ڈالی تھی پسیوی ہم نے سابر ڈالی تھی اور اس پہ ہم پسیوی ڈال رہے ہیں پوری ڈالی ایسا ایسا کر کے ہم نے ڈالی اس کو پھر سے بیٹ کرنا سٹارٹ کر لیا اور اس کو پھر سے مکس کریں گے تاکہ یہ اچھا مکس ہو جائے جب تک میں بولیوں کہ مشین کے بغیر اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ یوسر والی مشین جو نہیں ہوتی جگ والی اس میں بنا سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے میدہ اور بیکنگ پاوڈر ہم نے بیکنگ پاوڈر ایک چمش کرنا ہے چھان کے ایک چمش ہم چھنی میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں ڈالیں گے صحیح ہے نا تو آپ اس میں چیزیں جو ایڈ کریں گے وہ بہت ہی ایک ہم نے ٹی سپن ڈال لیا اس کو چاند لیا اب آپ آہستہ آہستہ کر کے میدہ کو ڈالیں گے اور میدہ وہ بھی ایک کپ لیا ہے دو انڈوں میں ایک کپ چینی ایک کپ میدہ وہ ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ کیک ہے نا وہ صحیح بن جاتا ہے اور اس میں چوکلیٹ کیک میں ہم نے اس میں ایک کپ اوائل ڈالا تھا لیکن اس میں اوائل نہیں ڈالے گا اس میں اوائل صرف ٹی سپن ڈالا تھا تاکہ یہ بس تھوڑا سا تھوڑا سا ڈالا تھا اتنی ڈالا تھا اور کوکو پاورڈر آپ کو اگر بہت زیادہ چوکلیٹی فلیور پسند دی تو آپ آدھا دو ٹی سپن ڈال لیا تین چوکلیٹ ڈالے گا تو اس لئے ہم نے اس میں ایک کپ ڈالا دیکھیں اوائل ڈالے اوائل ڈالا تھا کیونکہ اوائل سمپل کیک میں ڈالتا ہے لیکن چوکلیٹ کیک میں نہیں ڈالتا ہے کیونکہ چوکلیٹ کیک میں ویسے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ہم نے کیک کا باول لے لیا اور اس میں ہم نے اوائل اور میدہ لگا لیا تاکہ وہ نیچے سے اچھا سا پک جائے اور اس میں ہم ڈالیں گے دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے اور دیکھ سکتے ہم نے تھوڑا سا بیٹر بنایا اگر آپ کو ٹرائے کرنا ہے تو ایک دو انڈے کافی ہوتے ہم پتیلے میں اس کو ڈالیں گے پتیلے میں دیکھ سے میڈیم فلم پہ رکھنا پہلے آپ کو پری ہیٹ کر لینا ہے اور آدھا گھنٹہ بیس منٹ اس انہ فور دیکھ ہمارا کک جو دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈی ہو گیا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کو ہم حاف کر لیں گے اور پھر ہم پہلے پانی اور چینی تاکہ کرم پانی اور چینی اس پہ مکس کر لیں گے اور پھر اس کا بیٹر لگائیں گے تاکہ جو کڑوا نہ ہو کیونکہ چوکلیٹ کی آپ سم ٹائم چوکلیٹ ڈال لیتے ہیں کہ کڑوا ہو جاتا ہے اس میں ہم نے وپی وپ کریم اور ڈال چوکلیٹ تھا جو ہم ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم چلا لیں گے اور وپی وپ کریم کو ہم نے بہت سارا بیٹ کرنا ہوتا ہے پھر ہی وہ اچھی بنتی ہے لیکن چوکلیٹ کو ہم نے بیٹ نہیں کیا اور اس کو اچھی طریقے سے جو ٹیم تھی ہم نے کلر ایڈ کیا تھا بیٹ کر اس میں کلر ایڈ کیا تھا آپ مرضی سے کوئی بھی کلر ڈال لیں آپ اندر چوکلیٹ ڈال لیں چوکلیٹ پھر اوپر نہیں لگا دیکھیں ہم نے یلو کلر ڈال تو یلو اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ کو ڈیزائن کرنا پسند ہے اور یہاں کوئی کچھ بھی لگانا تو میں نے اس میں لگا لی تھے ڈیزائن کے لیے اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ شیئر ضرور کیجئے گا اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تاکہ یہ اچھا بن جائے تینک یو اللہ حافظ